بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام کپتان نے ایک اور سرپرائز دے دیا ہے اور عمران خان اب واپس آ چکا ہے اور قومی سملی میں اب کیا ہونے جا رہا ہے اور شہباز شریف کی نیندیں کس طرح سے کپتان نے اڑا دی ہیں اور اس صد میں ایک بہت بڑا انکشاف بھی عمران خان صاحب نے کیا ہے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اس میں خان صاحب نے کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں اور ان باتوں نے پوری سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیا ایک جانب تو آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج بھی آ رہے ہیں وہیں دوسری جانب پنجاب میں معاملات بھی آگے بڑھ رہے ہیں خیبر پختون خواہ اسملی کل تحلیل ہو جانی ہے لیکن اس سب میں انٹرسٹنگلی عمران خان کے حوالے سے یہ بات تو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ابھی عمران خان کے پاس بہت سے کارڈز ہیں ابھی عمران خان کے پاس بہت سے آپشنز ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے آپشنز بھی ہیں جو اپیرنٹلی شاید سب کو حیران بھی کر دیں اور پریشان بھی کہ کپتان نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے لیکن جو ریزرٹس ہوں گے وہ یہ بات واضح کر دیں گے کہ کپتان اس وقت کیا کرنے جا رہا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب میں جو انتخابات ہیں ان کی راہ ہمبار ہو رہی ہے اور پرویز علیہ صاحب نے تو خط لکھ دیا گورنر کو اور تین نام جو ہیں پرویز علیہ صاحب کی جانب سے وہ گورنر پنجاب بلیگو رحمان صاحب کو ریسیب ہو چکے اور اس پر گورنر نے بھی یہی کہا کہ مجھے امید ہے کہ کنسنسز بلڈ اپ ہو جائے گا اب اس سب میں پنجاب میں نگران وزیرالہ کی تایناتی کے معاملے پر مسلم لیگ نون جو ہے اس نے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علیہ سے مشابرت کا حتنی فیصلہ کر لیا ہے یعنی شروع میں یہ تھا کہ شاید ٹف ٹائم دیں یہ سب کچھ کریں لیکن اب انہیں بھی سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ بیک فائر ہو جائے نگران وزیرالہ یا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے شفاف انتخابات کے حوالے سے اور میں اس بات کی اوپر بڑا ایک اصولی موقف رکھتا ہوں کہ نگران سیٹ اپ وہ ہونا چاہیے جس پر نون لیگ کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی پی ٹی آئی کو بھی کسی ایک فریق کو بھی ون پرشنٹ دور کی بات پوائنٹ ون پرشنٹ اعتراض نہ ہو تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ بنے تاکہ کل کو کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جس کے ہسٹری میں ماضی میں بوجھ سے جس کے اوپر چیزیں ہو سوالات اٹھ سکیں تاکہ ملک جو ہے وہ پلٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف جائے عمران خان نے جیتنا ہے اور یہ چیز کنفرم ہے پنجاب میں اور یہ بات خان صاحب نے کی کہ پنجاب میں میرے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا کیونکہ خان صاحب نوز دس کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو کمزور حکومت دے دی جائے پنجاب میں بھی اس کے خلاف بھی خان صاحب نے یہ پیغام دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں ریزسٹ کروں گا میں آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں گا اب یہاں پر دو تین چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہیں یہاں پر اپوزیشن لیڈر جو ہے عمزہ شہباز وہ بیرون ملک ہیں اور ظاہری بات ہے آل شریف سے تعلق ہے عمزہ شہباز شریف صاحب کا تو وہ تو صرف اقتدار کے لیے آئیں گے تو اپوزیشن لیڈر تو وہ ہیں لیکن وہ آ نہیں سکتے کیونکہ اتنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے تو نہیں آتے تو انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے ملک احمد خان کو اور ملک احمد خان جو ہیں انہوں نے پرویز علائی صاحب سے حتمی طور پر ہماری طلاق کے مطابق رابطہ بھی کر لیا ہے اور انہوں نے ٹیلیفون کیا ہے وزیرعالہ پنجاب کو دولورانواؤں کے درمیان نگران وزیرعالہ سے متعلق مشاورت بھی ہوئی ہے اور اس میں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے جو نام ہے نگران وزیرعالہ کے لیے وہ جل تجویز کر دیے جائیں گے اور اس سب کے اندر پرویز علائی صاحب تو تین نام دے چکے ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا نام آ رہا ہے اور انہوں نے معذرت بھی کی ہے بہت سے چیزیں چل رہی ہیں اور بہت سے لوگ تو اس پولیٹیکل میس میں گھسنا بھی انشاء رہے ہیں کیونکہ نگران سیٹ اپ پہ ایٹ وی اینڈ آف دے بہت سے باتیں ہو جاتی ہیں اب یہاں پر ایک جانب آپ کو پتا ہے کہ پرویز علائی صاحب جو ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں لیکن یہاں پر وزیرعالہ پنجاب چوندری پرویز علائی نے بڑا تنزیہ وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اعتماد کا ووٹ بھگتا ہے اور ہم نے تو اس میں سرخرو ہو کر دکھا دیا ہے اب شہباز شریف کی باری ہے اور اب شہباز شریف کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے ایک طرف یہ سب ہو رہا ہے بھائی دوسری جانب جس طرح میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ طاقتوروں کو سرپرائز جو ہے کراچی میں یہ مل سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں نے جو لاسٹ وی لاؤگ بنایا تھا اس میں پارٹی پوزیشن یوں تھی کراچی میں کہ پیپلز پارٹی نمبر وان پی ٹی آئی آن نمبر ٹو اور جماعت اسلامی آن نمبر تھری اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ون پہ ہی ہے جماعت اسلامی دوسرے پہ اور پس لیے تھوڑا سا قریب قریب ہی ہوں گے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اس سب کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایک بہت اہم بات کیا پی ٹی آئی کرانما فردوس شمیم نقوی نے کسی سے بھی اتحاد نہ کرنے کا اعلام تو کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اتحاد تو نہیں کریں گے لیکن اگر پی ٹی آئی کو لیڈ نہیں ملتی پی ٹی آئی اوپر نہیں آتی تو پھر ہم جماعت اسلامی کو غیر مشروط سپورٹ کر دیں گے ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہمیں حصہ دیں اگر ان کا بن رہا ہے ہم انہیں سپورٹ ضرور کر دیں گے تاکہ کم از کم پیپلز پارٹی جو ہے اسے ہم سندھ دشمن جماعت سمجھتے ہیں اور اس سب کے اندر پیپلز پارٹی کو موقع نہ مل جائے اور وہ جو ایک پلان ہے طاقتوروں کا وہ پلان کم از کم دبردوس ہو جائے اب یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے اور عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں واپس آنے کا اندیا دے دیا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ ہے اس کی امپورٹنس کیوں بڑ گئی ہے وہ آپ کو میں بھی سمجھا بھی دیتا ہوں پہلے خان صاحب کی میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں لاہور میں صحافیوں سے خان صاحب گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے شہباز شریف کی اب نیندیں حرام کرنی ہیں اور ہم اس کی بازابطہ طور پر نیندیں حرام کر دیں گے اور نگران سیٹ اپ کے لیے ہم قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں اب نگران سیٹ اپ یعنی خان صاحب اس پارے میں کانفیڈنٹ ہے کہ وفاقی حکومت بھی گرے گی اور تحلیل ہوگی اسمبلی اور نگران سیٹ اپ کے لیے کام جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے ایم این ایز رابطے میں ہیں پہلے ہم ان نون لیگ کے ایم این ایز کا ٹیسٹ کریں گے پھر انہیں پارٹی میں شامل کریں گے یعنی یہ چیز اب پہلی مرتبہ کپتان نے اپنی زبان سے کنفرم کر دی ہے جو باتیں ہم آپ کے سامنے خبریں رکھ رہے تھے پچھلے دو تین دن سے کہ پانچ ایم این ایز پہنچیں اس سے زیادہ کا فگر ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اعتماد کے ووٹ میں اگر صدر مملکت شہباز شریف کو کہتے ہیں تو وہ نہیں جائیں گے اور انہیں پی ٹی آئی سے بدلے میں اور کچھ نہیں چاہیے انہیں صرف ٹکٹ یا پھر یہ ہے کہ اپنی سیاست بچا لیں کیونکہ نون لیگ کا ٹکٹ انہیں لگ رہا ہے گئے ہیں باجوا ڈاکٹرائن میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی پنجاب میں نگران وزیراعلا کے لیے ہم نے بڑے مچیور طریقے سے وہ نام دیئے ہیں جو نون لیگ کو بھی قابل قبول ہوں مجھے یقین ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے یعنی خان صاحب اس بارے میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے بیسے تو اپریل لیکن خان صاحب لوگ یہ کہہ رہے کہ شاید اپریل سے آگے بڑھ جائیں مکمل ہو چکا ہوگا عمران خان صاحب نے اور بھی کچھ باتیں کی ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ رات اس حاکڈار نے پٹرول بڑھانا تھا لیکن نہیں بڑھایا اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اب آئی ایم ایف نہیں آئے گا انہیں دو ارب ڈالر کا قرض ملا ہے اور دو ارب ڈالر ترسلات زر میں کمی بھی آگئی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرف اس وقت چیزیں جا رہی ہیں اور ویسے خان صاحب نے یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی پولٹیکل مچورٹی اور بہت مچور اس وقت پولٹیکس خان صاحب کر رہے ہیں انہوں نے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو میں بات کروں اور بہت سے میں نے ٹویٹ بھی کیا تو پی ٹی آئی کے دوستوں کو اس پہ برا لگا جب ہم نے یہ لکھا کہ پی ٹی آئی کی جو کراچی میں تنظیم ہے اسے مزید محنت کی ضرورت تھی اگر دھاندلی بھی ہوئی تو وہ پہرہ دے سکتے تھے وہ مزید موبیلائزیشن کر سکتے تھے صرف خان کے نام پہ گھر بیٹھ کے آپ نے کھانا ہے جو ٹاپ ٹاپ کے لیڈر ہیں جو مزے لے چکے ہیں اقتدار کے جو کراچی میں بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے اور اب کپتان نے بھی اس کی کنفرمیشن کر دی ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی دھاندلی کے بغیر نہیں جیت سکتی تھی لیکن تحریک انتخابات کی کراچی میں شخص کی وجہ تنظیم کی کمزوری بھی ہے جو ہماری وہاں پہ ارگنائزیشنل سٹرکچر ہے وہ ویک تھا دو وجوہات خان صاحب نے کہی ایک پیپلز پارٹی کی دھاندلی اور دوسرا ہماری اپنی کمزوری تو ان دونوں فیکٹرز کی وجہ سے پیپلز پارٹی وہاں پر جیتی ہے اور دھاندلی کے بغیر وہ نہیں جیت سکتے تھے لیکن یہ ایک فیکٹر جو ہے اسے خان صاحب نے اگنور نہیں کیا اس سب کے اندر انہوں نے اس سب میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ قاف کے پی ٹی آئی میں جب ان زمان پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ قاف لیگ کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے قاف لیگ بلے کی نشان پر لڑے گی تو جیت جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی اب یہاں پر یہ دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے خان صاحب نے یہ بات کہی ہے اسے منعرف ہوں کے اس وقت پی ٹی آئی کے 35 تیز بندے تو بیٹھیں اسمبلی کے اندر جو آپوزیشن لیڈر ہیں یہ راجہ ریاض کے ساتھ مل کر نگران سیٹ اپ منا لیں گے اور بہت بڑی واردات جو ہے وفاق میں ڈال دیں گے ایک تو یہ بھی وجہ ہے دوسری ایک اور وجہ بھی ہے جو خان صاحب نے ابھی ذکر نہیں کیا وہ وجہ یہ ہے ناظرین اکرام دیکھیں ایک ہوتی ہے پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی پارٹی کہتی ہے آپ نے فلانے کو ووٹ دینا ہے جسے پارلیمانی پارٹی کہتی ہے فلانے کو ووٹ دینا ہے یا اعتماد کے ووٹ میں آپ نے شباز شریف کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر آپ اس میں پھر جب پارلیمانی پارٹی کہہ دیتی ہے تو پھر آپ کا ووٹ کاؤنٹی نہیں ہوتا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے اب عمران خان صاحب کے اگر ایم این ایز واپس نہیں جاتے اس وقت جو قومی سمبلی میں بیٹھے ہیں عمران خان صاحب ادھر نون لیگ کے بندے توڑیں اور وہ اپنی میجورٹی بنا کے کہیں کہ جی ہم تو پارلیمانی لیڈر بھی بن گئے ہم یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں ہم اپنے بیس پچیس میں سے ایک پارلیمانی لیڈر بنا کے کہتے ہیں کہ شباز شریف کو ہم سپورٹ کر دیں گے تو اس طرح کی باردات سے بچنے کے لیے بھی جب پی ٹی آئی کے سارے ایم این ایز واپس جائیں گے تو مجورٹی آبیسلی ان کے پاس ہوگی اور اس سب کے اندر یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں راجہ ریاض اور ان کے ساتھ دیگر لوگ یہ لوگ چاہ کر بھی ووٹ نہیں دے سکنیں گے شہباز شریف کو یعنی آپ نے اپنی فیلڈنگ تو مضبوط کرنی ہے اور جب آخری مرحلہ آنا ہے شہباز شریف کو سرپرائز کرنے کا اور جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کے لیے بہت سے ابھی امتحان ہے تو ابھی شہباز شریف صاحب کو گر لگ رہا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کا امتحان پاس کر لیں گے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں اور خان صاحب نے یہ بات کہی تھی میں نیندیں اڑاؤں گا اب یہ گولیاں کھا کے سو پائیں گے ویسے یہ سو نہیں پائیں گے اور یہ بہتی ہے کیونکہ خان صاحب کے پاس ابھی اور بھی بہت سے پلانز ہیں اور وہ آرام آرام سے سکون سکون سے اپنے پتے شو کر رہے ہیں پنجاب کا معاملہ کلی اور ہو جائے کے پی کل ہم تحلیل کر دیں گے اور اس سب میں آپ اب سمجھ رہے ہوں گے کہ کپتان کی ماسٹر سٹرائٹیجی کیا تھی کپتان کی ماسٹر سٹرائٹیجی اب یہی ہے کہ قومی اسمبلی کے استیفے نہیں قومی اسمبلی کے اندر چینج ہو کی گورنمنٹ قومی اسمبلی کے اندر شہباز شریف کو جانا پڑے گا اور شہباز شریف کو اب عمران خان اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں گے اور وہاں پر قومی اسمبلی واپس آکے اپنا اپوزیشن لیڈر لائیں گے تاکہ جب وفاقی حکومت تحلیل ہوتی ہے قومی اسمبلی تو پھر ناموں کے اوپر اند پہ سائن تو شہباز شریف جو کہ وزیر عاظم ہے اور دوسری طرف جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں اس کے ہوتے ہیں جیسے ابھی حمزہ شہباز پنجاب میں اپروول دیں گے دونوں کے اپروول سے اب یہ اس میں باردار ڈالے راجہ ریاض اور شہباز شریفینوں نے تو بندہ پھر وہی لینا ہے جو پی ٹی آئی کو رگڑا لگا دے تو اس چیز سے بچنے کے لیے خان صاحب نے اپنی فیلڈنگ سیٹ کر دی ہے اور کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ ہے اس وقت تمام خطرات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مخالف